السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ اللذی حدانا الہ سرات مستقیم اللہم صلی علی محمد وعلا علیہ واصحابہ ومتہ اجمعین اما بعد فاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل احترام دوستو میرے بزرگو اور بہت قابل احترام مستورات ایک تو خیر یہ ہم پاکستان سے یہاں آئے ہیں اور یہ میرا خیال ہے کہ آپ لوگ سب اتنے بیٹھے ہیں اردو سمجھتے ہی ہیں یہ ایسے انگریزی ظاہرہ آپ ملک انگریزی ہیں لیکن سمجھتے ہیں سارے بس تو یہ کافی ہے انشاءاللہ تو ہم جو یہاں آئے تو مجھے تمہیں پتا نہیں تھا ہم تو یہ انہوں نے بتایا کہ آج مسجد کی فنڈ ریزنگ ہے ابھی آج یہ نبیل نے بتایا کیونکہ نبیل ہمارے پاس لاہور وہاں رائیون میں پڑھتے تھے تو مجھے کافی عرصہ پہلے آج اس نے تعریف کر آیا میں تو اب بھول بھی گیا ہوں کہ میں کبھی ڈراموں میں بھی کام کرتا تھا کیونکہ یہ تو مدت ہوئی ہے یار کو مہمان کیے ہوئے کئی سال گزر گئے نائنٹی فائیب میں میں نے چھوڑ دیا تھا لیکن وہ ابھی تک کل مجھے وہاں ریجائنہ میں بتا رہا تھا کوئی ریجائنہ میں کسی نے بتایا کہ جی وہ آج کل آپ کا ڈراما رات کو لگتا ہے ہم دیکھتے ہیں میں نے کہا اچھا یار وہ مجھے تو پتہ نہیں کہتا کہ دن ڈراما چلتا رات کو تو آپ کا وہ آپ کو دیکھ کے تو مجھے کل ڈراما دیکھا تو آج آپ کو دیکھ رہے ہیں تو میں کہی یار بڑی بات ہے میں تو بھول بال گیا ہوں لیکن وہ نہیں بھولے وہ بھی چلاتے رہتے ہیں تو یہاں جب آئے تو پتہ مجھے یہاں آ کے پتہ چلا ہے کہ یہاں فنڈ ریزنگ ہے تو میں یہ سوچ رہا تھا آپ ہی بیٹھا یہاں کہ یہ آپ لوگ یہ ٹورانٹو ہے یہ جگہ ٹورانٹو کے اس جگہ پہ اس جگہ بیٹھے اور بیٹھ کے یہاں یہ بات ہو رہی ہے کہ جی مسجد کو چندہ دیں مسجد کو بنائیں یہ کتنے لوگوں نے آ کے پہلے بات کی ہے تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کیا نظام بنایا وہ ہے کہ اللہ کہہ رہے مجھے کرزِ حسنہ دو اللہ کو کرزِ کرز دو اللہ کہہ رہے مسجد بناو مسجد کو چندہ دو جو مسجد بنائے گا اللہ جنت میں اس کا گھر بنائے گا بھئی اللہ خود بنا لے کیا مسئلہ ہے اللہ کو جو ساری کائنات کا پیدا کرنے والا جو سب چیزوں کا مالک جو کسی کا محتاج نہیں ساری مخلوق جس کی محتاج ہے وہ ایک ذات ہے جو کسی کی محتاج نہیں جو ساری چیزوں کا مالک ہے جس کے خزانے اتنے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ جتنے آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جتنے انسان آئیں گے سب ایک میدان میں جمع ہو جائیں سب ایک میدان میں جمع ہو کے اپنی اپنی خواہشات ضروری آتا نہیں خواہشات کے مطابق مانگنا شروع کر دیں کہ یا اللہ ہمیں یہ دے دے یا اللہ ہمیں یہ دے دے یا اللہ ہمیں یہ دے دے ساری مانگنا شروع کر دیں تو اللہ حدیثِ قدسی میں آتا ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم وہیں کھڑے کھڑے ان سب کی خواہشات کو پورا کر دیں تو ہمارے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی جتنی سمندر میں سوئی کو ڈبو کے باہر نکالا جائے تو سوئی کے ساتھ تھوڑا سا پانی لگ جائے گا تو سمندر میں کچھ نہ کچھ کمی آئے گی مگر اللہ کہتے ہیں ہمارے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی تو یہ کیا ہے چندہ مانگ رہے ہیں یہ کیا ہے دوگو اللہ تو قائنات کا مالک ہے تو اللہ کا حبیب زمین پہ مالک ہے اللہ کا حبیب بادشاہ ہے یعنی کیسا بادشاہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بادشاہ ہیں وہ ایسے بادشاہ ہیں کہ ایک دن دوپہر کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو گرمی بہت تھی آپ لوگوں کو تو یہاں بتے نہیں چلا کہ گرمی پچاس کیا ہوتا ہے پچاس پلس کیا ہوتا ہے وہ تو یہاں تو مائنس ہی مائنس ہے پلس پلس تو ہی تو اس گرمی میں تب باہر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر تشریف لائے تو ابو بکر بھی آگئے ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کہا ہے یا رسول اللہ میرے ماں باپ پہ قرمان آپ متنی گرمی میں باہر کیوں تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر جس کا مفہوم ہے کہ تین دن ہو گئے اس پیٹ میں کوئی چیز نہیں گئی تو ایک سچ مجھ کے عاشق رسول سے میں نے یہ بات سنی انہوں نے کہا کہ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور جبرائیل علیہ السلام نے آکے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کی یہ بات سن لی اور اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ میرے حبیب کو جا کے کہو یہ تو میرا آپ کا ماملہ تھا آپ کو تین دن تو میں نے بھوکا رکھا آپ نے اس کو کیوں بتایا اب یہ فرشتہ میرے ساتھ بھیجائے اللہ نے یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے یہ آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہے آپ اجازت دیں تو یہ بات کریں آپ نے فرمایا بات کریں اس فرشتے نے سلام کیا اور عرض کیا یا رسول اللہ میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں اللہ نے فرمایا کہ میرے حبیب کو پوچھ کیا ہو میرے حبیب کو پوچھ کیا ہو جس نے یہ کہا کہ تین دن سے کچھ نہیں کھایا یہ اس کے دائیں اور بائیں جو یہ دونوں پہاڑ ہیں ان کو سونے کا بنا دیں اور ان کو صرف سونے کا بنا دیں گے نہیں یہ آپ کے ساتھ ساتھ چلا کریں گے جہاں آپ جائیں گے یہ آپ کے ساتھ ہی جائیں گے جو طرح مرضی خرج کریں جو مرضی کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آسوا گئے آپ نے فرمایا نہیں مجھے نہیں چاہیے میں تو ایک دن کی بھوک چاہتا ہوں ایک دن کا کھانا چاہتا ہوں تاکہ جب میں بھوکا رہوں تو اللہ سے مانگوں اور جب مجھے مل جائے تو اللہ کا شکر ادا کروں میں تو یہ چاہتا ہوں اب یہ یہ بادشاہ زمین کا بادشاہ جنگے تبوک ہو رہی جنگے تبوک تو جنگے تبوک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما رہے ہیں چندہ دو یہ چندہ مانگ رہے ہیں جس کے ساتھ پہاڑ چلتے ہیں چندہ مانگ رہے ہیں کہ چندہ دو چندہ دو لوگ چندہ لارہے ہیں پیسے لارہے ہیں لارہے ہیں تو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سونے کے سکے لے کے آئے اشرفیاں سونے کی تھی ان کو ایسے اپنی اس طرح یہ جو میں کہنا ہے اس طرح جھولی میں ڈال لیا اور یوں جب انہوں نے سکے پھینکے اس میں جھولی میں ڈال لے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یوں کر رہے تھے یوں یوں کر رہے تھے ان کو ہلا رہے تھے اور ہلا کے یہ فرمایا کہ عثمان جو تُو نے آج دے دیا ہے آج کے بعد تُو جو مرضی کرے تیری بخشش ہو گئی مجھے ابھی یہ واقعہ یاد آیا تو میں ہی سوچ رہا تھا میں نے کہا یہ اللہ کیوں کہتے ہیں کہ چندہ دو مسجد بناو یہ کیا مسئلہ ہے اصل میں میرے دوستو اللہ محتاج نہیں ہے یہ تو اس کی خوش نصیبی ہے کہ جس کا مال مسجد میں لگ جائے یہ اس کی گھڑ لکھ ہے اللہ پہ کوئی احسان نہیں ابھی میں نے مجھے سعودی عرب میں کسی نے باقیہ سنایا اب اللہ جانے اس میں کتنا اس کا تھال ایسے میں ترغیباً آپ کو بہتا رہا اس نے کہا یہ ہمارے مکہ کے راستے میں ایک مسجد تعمیر ہو رہی ایک مسجد تعمیر ہو رہی تھی تو وہاں ایک ہی آدمی نے کسی چندہ نہیں لیا کسی سے ایک آدمی نے مسجد بنائی تو اس نے جب مسجد کافی شہر ہی تعمیر ہو گئی تو اس کو خواب آیا اس نے خواب میں دیکھا کہ کوئی اس کو کہہ رہا ہے کہ اللہ نے تیری بخشش کر دی اور جس نے اس مسجد میں معاونت کی ہے اس کی بخشش ہو گئی اب اس کی جب آنکھ کھلی تو اس نے کہا میں نے تو کسی کا ایک رویہ نہیں لیا اس میں معاونت کس نے کی ہے پھر اگلے دن خواب آیا اس کو کہ تیری بخشش ہو گئی جس نے معاونت کی اس کی بخشش بھی ہو گئی اب پھر سوچ میں پڑ گیا کہ معاونت کس نے کی ہے اب اس نے اپنے بندے جو سے لگا دیا کہ یہ پتہ کرو اس میں اس میں کس نے کچھ لگایا ہے مسجد میں مجھے خواب دو دفعہ آ چکا تو بہت تحقیق کے بعد پتا چلا وہ جو اس کے کانٹریکٹر تھے انہوں نے بتایا کہ جی اس میں ایک دن سیمٹ ختم ہوا تھا تو یہ جو حمدارہ آپ کا ہمسایہ ہے اس نے ایک بوری سیمٹ کی لاکے دی تھی تو اس نے چونکہ ختم کام پر رکا ہوا تھے تو ہم نے اس کی بھی یہ بوری ڈلوا دی تو انہوں نے کہا تمہارا بلاؤ اس کو اب اس کو بلائیا اس کو کہا کہ آپ نے اس مسجد میں سیمٹ دیا تھا اس نے کہا جی دیا تھا تو آپ سے کس نے کہا ہم نے تو آپ سے نہیں کہا میں تو ایسے گزرا تھا تو یہ پتہ چلا کہ سیمٹ کم ہے تو میرے پاس بوری پڑھا ہی میں نے دیا دی تو ان سے کہا کہ آپ نے کتنے کیلئے تھی بوری ہے اس نے کہا چھوڑیں آپ اس نے کہا نہیں آپ اس کی قیمت لے رہا اس نے کہا نہیں میں نے قیمت نہیں لے انہوں نے کہا آپ ہزار ریال لے لو اس کا آپ کو پیمنٹ کر دیتے ہیں بوری تو آتی ہے پچاس ریال کی آپ ہزار کیوں دے رہے ہیں میری خوشی ہے میں ہزار ریال دے میں نے بس دے دی 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 میں نے نہیں لینا دس ہزار ریال لے لو میں نے آپ سے کہہ دیا میں نے نہیں لینا ایک لاکھ ریال لے لو کمال آدمی آپ کیوں کہہ جارہے ہیں ایک میلین ریال لے لو اس نے کہا اپنا وقت زائع نہ کرو تم چاہے پانچ ہزار میلین ریال بھی دے دو جو خواب تم نے دیکھا وہ مجھے بھی آئی ہے تم کیا باتیں کر رہے ہو یہ اللہ کا نظام ہے اللہ ہمیں عطا کرنا چاہتے ہیں میرے دوست جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں میں اللہ کا رسول ہوں میں قسم کھا کے کہتا ہوں ایک اللہ کے رسول کا بات کرنا اور اوپر سے ان کا قسم کھانا ان کا قسم کھانے کی ضرورت ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کی نبی کی بات یہ تو ہو سکتا ہے میرے دوستو کہ کل کا سورج ادھر کی بجائے ادھر سے نکلے یہ تو ہو سکتا ہے لیکن اللہ کی نبی کی بات غلط ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا اللہ کے نبی فرمایا ہے میں قسم کھاتا ہوں جو اللہ کے نام پہ مال خرش کرے گا اس کا مال کم نہیں ہوگا اس کا مال بڑے گا میرے دوستو یہ شکر کرے وہ آدمی جس کی جان جس کا مال اللہ کے نام پہ استعمال ہو جائے جس کا وقت جس کا وقت اللہ نے جو ہمیں سب سے قیمتی چیز دیئے وہ ہمارا وقت جس کا وقت اللہ کے نام پہ استعمال ہو جائے وہ شکر کرے اس بات کا جس کی زبان اللہ کے نام پہ استعمال ہو جائے ہم ہیں کیا ہمارا اپنا کیا ہے میں لوگوں کہا کرتا ہوں کہ کوئی دنیا کا کوئی انسان تعریف کے قابل ہے ہی نہیں کوئی کہہ ہی نہیں سکتا کہ جناب میں بہت زبردست آدمی ہوں بڑا ٹیلنٹیڈ ہوں کون ہے ٹیلنٹیڈ کس نے بنایا ٹیلنٹیڈ بنانے والے اللہ ہیں وہ کہتے ہیں ان کا بلہ دیکھو کان سے آتا ہے ان کا بلہ ایسے آتا تھا یہ یوں مارتے تھے کیا مارتے تھے یہ کوئی مرواتا تھا کون ہے جو آؤٹ نہیں ہونے دیتا بتاؤ کون ہے جو قید چھڑوا دیتا ہے یہ محمد یوسف جب محمد یوسف نے سب سے زیادہ سکور بنایا وہ سترہ سو کتنے سکور بنائے ایک سال میں تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک ایک انکز میں یہ رن آؤٹ ہو گئے تھے رن آؤٹ ہو گئے اب رن آؤٹ اس نے امپائر نے ادھر دے دیا کہ بھی جاؤ اوپر کیمرہ اسے اب اس میں تو اس کو نظر آ رہا ہے ببلی کو بھی نظر آ رہا ہے کہ رن آؤٹ ہو گیا اور رن آؤٹ ہوئے پہ وہ ریویو لیا وہ کیمرے والا کہہ رہا نہیں آؤٹ وہ نہیں آؤٹ یہ کون کرتا ہے یہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے کوئی کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے پیسے اللہ ہی دیتے ہیں صلاحیتِ اللہ ہی دیتے ہیں خوبصورت اللہ ہی بناتے ہیں لوگ داد لے رہے ہوتے ہیں ایسے ہی وہ کہتا ہے آپ کی آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں کہتا ہے باز جی تینکی شوئی تیرا کیا کمال ہے بھائی تو نے بنائی کس نے بنائی ہے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر الحمدللہ جب کوئی آدمی کہتا ہے نا الحمدللہ تو اسے کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے تمام تعریفیں اللہ کے لئے الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لئے تو جب کوئی کہتا ہے کہ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں تو اس کے کہنے سے اللہ کی تعریف نہیں ہوتی اللہ تعریف کا محتاج ہے ہاں لیکن اس کا ہوتا کیا ہے جو اپنی زبان سے الحمدللہ کہتا ہے اللہ اس کی تعریف لوگوں کی زبان پہ جاری کرا دیتے ہیں کیوں کہتے ہیں مولانا تارک جمیل کیا کرتے ہیں تارک جمیل صاحب وہ تار پہ چلتے ہیں وہ ٹائر میں سے گزرتے ہیں کیا کرتے ہیں اللہ کی تعریف کرتے ہیں میں نے مولیسا کو کہا مولیسا یار بڑے ہٹ ہو گئے آپ مارکٹ میں تو کہہ نہیں یار میں کتے ہٹ ہو گیا میں تھے اللہ دی تعریف کرنا اللہ نے میری تعریف جاری کرتی جو یاد رکھو اللہ کی تعریف کرے گا اللہ اس کی تعریف لوگ زبان پر جاری کر دیں گے جو اپنی زبان سے کہے گا سبحان اللہ اللہ پاک ہے تو اس کے کہنے سے اللہ پاک نہیں ہوگا میرے کہنے سے اللہ کو کیا ضرورت ہے اللہ تو پاک ہی ہے لیکن جو کہے گا اللہ پاک ہے اللہ اس کو پاک کر دے گا جو اللہ اکبر اپنی زبان سے نکالے گا کہ اللہ بڑا ہے اللہ اس کے کہنے سے بڑا نہیں ہوگا اللہ تو بڑا ہی ہے لیکن جو کہے گا اللہ اس کو بڑا کر دے گا سب کچھ کے کرنے والے تو اللہ ہیں سب کچھ کے بنانے والے اللہ ہیں اللہ جو کچھ کسی کو کہہ رہے ہیں یہ صرف ہمیں عطا کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ کرو تاکہ تمہیں عطا کر دوں کون ہے جو اللہ اللہ قیامت دوری دن اللہ کہیں گے کہ میں بھوکا تھا تیرے پاس آیا تو نے کھانا ہی نہیں کھلائے وہ کہیں گے یا اللہ آپ تو اس بھوک سے پاک ہیں آپ کب بھوکے تھے اللہ کہیں گے یاد نہیں فلاں آدمی تیرے پاس آیا تھا اس نے کہا تھا مجھے کھانا کھلاو اور تم نے نہیں کھلایا تھا اگر تم اس کو کھانا کھلا دیتے تو ایسا ہی سا جیسے مجھے کھانا کھلا دیتے میرے بھائیوش اللہ کی ہم پہ بے شمار میربانیاں ہیں بے حد و حساب اس کے کرم ہیں بے حد و حساب اس کے فضل ہیں ابھی وہ کیا نام تھا انہوں نے ابھی قرآن پڑھا ہے کارین نومان سا اللہ ان کی زندگی میں برکت دے اللہ ان کی جوانی میں برکت دے میرا تو دل تھنڈا کر دیا کیا میں نے کہا سوچا ابھی میں بیٹھا میں سوچ رہا تھا میں نے کہا یہ ایک انسان ہے یہ قرآن پڑھ رہا ہے تو میرے دل میں اتر رہا ہے وہ کیا دن ہوگا جب اللہ قرآن سنائیں گے وہ کیا دن ہوگا جس دن اللہ سورہ رحمان پڑھ کے سنائیں گے تو انہوں نے جب قرآن میں یہ آیت بڑھی یا یوہنناس انتم الفقراء اوہلاللہ اب انہوں نے آیت بڑھی کہ اے میرے بندوں تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو واللہوہوالغنی الحمید اللہ تو غنیم ذات ہے تم محتاج ہو اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے اللہ قدرت والا ہے اس نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں اتنی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت پتہ ہے کیا ہے کبھی غور کی ایک رسم خدا کی قسم ہمارے پاس سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں ہم ایمان والے ہیں ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو جانتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا مالک کون ہے ہم جانتے ہیں کہ اس نے پیدا کیا ہے وہ کون ہے میں دن دو ہزار دو ہزار دو میں گیا تھا وہاں انگلینڈ میں سعید انور اس وقت نئے رہے آ رہے تھے ہمارے ساتھ دوستی ہوئی اس کی ہمارے محلے میں رہتے تھے تو ان کے گھر جائے کرتے تھے تو اللہ نے ان کو ہمارا دوست میں نہ دیا تو مجھے لکے گئے وہاں کارڈف میں انگلینڈ میں تو وہاں دو میچ ہو رہے تھے تو اس میں ایک سٹیفن فلیمنگ تھا ان کے میچ میں ہم نماز پڑھتے ہیں چار پانچ لوگ تھے میں ان کے ساتھ تھا وزیم اکرم تھا افریدی تھا ایک دو مشتاق تھا اس طرح پچار پانچ لوگ تھے تو ہم نماز پڑھتے تھے میں آزان دیتا تھا اس طرح کھڑا ہوکے شام کو میچ ہوتے تھے ایسے نوائشی میچ تھے ورلڈ الیون تھی اور انگلینڈ الیون اس طرح میچ تھے دو میچ تھے ایک دن میں دو میچ ہوتے تھے تو میں آزان دیتا تھا ان کو سب بزو کرتے تھے ہم نماز پڑھتے تھے تو سٹیفن فلیمنگ نے مجھے کہا اس نے کہا کہ یہ تم کیا کرتے ہو یہ تم پہلے گانا سا گاتے ہو پھر یہ سارے لوگ اپنے آپ کو صاف کرتے ہیں کلین کرتے ہیں اور پھر تم آکے کمبائن ایکسرسائز کرتے ہو یہ کیا ہے میں نے اسے کہا تمہیں لگا کیسا کہاں بیوٹیفور مجھے بہت بہت خوشی آئی ہوئی ہے دیکھ کے میں پوچھتے تھے یہ کیا ہے تو میں نے اسے بتایا کہ ہم لوگ مسلمان ہیں اس طرح یہ اللہ کو خوش کرتے ہیں اللہ کے نماز پڑھتے ہیں پانچ دن میں پانچ ٹائم کرتے ہیں بتایا ہے اسے سب تو یہ بتانے میں پھر ہر سنتا رہا ہے میں نے کہا اچھا تم بتاو تم کون ہو تم کون ہو ہم تو مسلمان ہیں تم کون ہو میرے اس سوال پہ آپ یقین کریں مجھے آج بھی اس کا چیرہ میرے سامنے آئی تھا جب میں یہ بہت سویٹ آدمی ہوں بہت پیار آدمی تو اس نے ایک دم خموش ہو گیا ایسے فضاؤں میں گورنے لگا گورتا گورتا کافی دیر بعد کہنے لگا کہ I don't know I don't know مجھے کچھ بتا اتنوں سوپر سٹار لیکن یہ نہیں جانتا کہ وہ کون ہے کس نے بنایا ہے ہمارا یہ مسئلہ اللہ نے حل کیا ہے کہ ہمیں کلمہ عطا فرمایا اور کلمہ کیا ہے جتنے مرضی جس نے گناہ کر لیے لیکن اگر اسلام پہ مرا یہ کہہ کے مرا کہ میں مسلمان ہوں اسلام سے نہ ہٹا اسلام پہ مر گیا خدا پاک کی قسم یہ ایک نیگی جنت میں ضرور جائے گا چاہے جب بھی جائے گا جتنا بھی اپنے سزا بھوتے جنت میں ضرور جائے گا یہ اللہ نے ہمارا مسئلہ حل کیا ہے اللہ نے مہربانی فرمائی ہے ذرا سا ذرا سا ذرا سا ہمیں یہ سیکھنا تھا کہ میرا مالک مجھ سے کیا چاہتا ہے اور جتنا مہربان اللہ ہے اتنا مہربان کوئی ہو نہیں سکتا کوئی ہو ہی نہیں سکتا کوئی ہو ہی نہیں کیوں کہ اللہ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے جتنے مرضی کو گناہ کر لے جتنے مرضی کر لے وہ میں مجھے یاد ہے جب میں میں نے ادھر دین کی طرف آیا نا اسے اور کوئی لوگ اس طرح کے ادھاکار وغیرہ یا کوئی مشہور لوگ ادھر نہیں آئے تھے تو جب میں آیا تو مجھے عمر شریف ایک ہمارا ادھاکار ہے وہ میرے ساتھ میں پڈیوسر تھا تو وہ میرے ڈراموں میں کام کرتا میں نے اس کو فور لائف بک کیا ہوا تھا کہ تو میری ڈراموں میں کام کر رہا ہے تو وہ جب میں ادھر بدلہ دھڑی رکھی چار مینے لگائے تو وہ مجھے کہنے رہا ابے چل تو نو سو چوہے کھا کے بلی حج کو چلی میں نے اسے کہا میں نے کہا یہ مثال میں نے بھی سنی ہوئی ہے لیکن اللہ خدا کی قسم وہ ذات ہے اللہ کہہ رہے تم نو لاکھ چوہے کھا کے بھی آجاؤ تو پھر بھی تجھے معاف کرو کوئی مسئلہ ہی نہیں کوئی پرابلم ہی نہیں اور زندگی کے عمر کے جس حصے میں کہو اس اللہ کو جس حصے میں کہو یہ نہیں اللہ کہ اب وہ کہے یا اللہ میں میں گناہ سے توبہ کرتا ہوں اب ایک بڑا آدمی ہو جائے بلکل بڑا ہو جائے اب کچھ ہل نہ سکے وہ کہے یا اللہ میں گناہوں سے توبہ کرتا ساری زندگی کی گیا تو اس کا بنتہ یہ ہے اس کو کہے اب تو قروب تو کرنے جگہ رہی نہیں اب تنہیں کیا گناہ کرنا ہے اب کیا معافی مانگتے ہو لیکن خدا کی قسم اللہ یہ نہیں کہتا اللہ کہتا ہے چل جس عمر میں بھی تو نے کہا ہے چلو ماف جا ماف کرتی ایسا ایسا مالک کون ہو سکتا ہے ہمارا ہمارا اس اللہ سے معاملہ ہے تھوڑا سا صرف تھوڑا کرنا ہے زیادہ نہیں صرف پانچ وقت کی نماز پڑھنی ہے اس کے لئے صرف پانچ وقت کی نماز صرف پانچ وقت کی نماز اور اس نماز پہ اللہ نے دیکھو نا آج جیسے بھی نمیل کہہ رہے تھے کہ آج چاند رات ہے وہ کیا ہوتی ہے تھرٹی فرس نائٹ آج نائٹ ہے تو اس لئے میں کوئی زیادہ اگر بات کر گیا تو مافی چاہتا ہوں جب کہیں گے تو بند کر دوں گا لیکن وہ کہتا ہے نا کہ ہم پتہ نہیں دوبارہ کبھی آپ سے ملاقات ہو کے نہ ہو آج پتہ نہیں کس مسئل اللہ سے آپ سے ملایا ہے تو دو چار باتیں اگر جازت دیتا کر لیتے ہیں دیکھو نماز کیا چیز ہیں میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں نماز وہ عمل ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے عطا کرنے کے لیے باقی سر چیزیں زمین پہ دیں نماز دینے کے لیے اللہ نے آسمان پہ بلائے اپنے حبیب کو کہاں سے بلا کے آسمان پہ کھڑا کیا اور کہا لے اپنی امت کے لیے توفہ لے جا اور کتنے کتنے نمازیں دیں کہ میرے حبیب تیرے امت کے لیے پچاس نمازیں دیں پچاس نمازیں پچاس نمازیں میں سوچتا ہوں اگر پچاس ہوتی تو پچیس منٹ بات نماز آتی ہے پڑھ لیں نہیں اچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان جائیں کہ اللہ کے نبی ایک تو گھور کے دیکھتے نہیں تھے کسی کو ایسے ٹک ٹکی بند کے دیکھتے نہیں ایسے نہیں دیکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرمی لیتے نگاہوں کو نیچہ رکھتے تھے جسے بات کرنی ہوتی تھی اسے کنکھیوں سے دیکھتے تھے پھر نگاہ نیچی کر لیتے ایسی ایسا خوبصورت سٹائل تھا دیکھنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے جواب نہیں دیتے تھے اب اللہ کو نہیں کہا کہ یا اللہ پچاس نمازیں پچاس نمازیں لے کے واپس آگئے اب اللہ نے دیکھا کہ میرا حبیب تو بولتا ہی نہیں راستے میں خود کھڑا کیا موسیٰ علیہ وسلم کو کہ کھڑا ہو جا میرا حبیب تو چلا گیا تو کر بات تو موسیٰ علیہ وسلم نے کہا یا رسول اللہ کیا لائے اللہ سے کہا اللہ نے میری عمد کو پچاس نمازیں دی ہیں تو موسیٰ علیہ وسلم نے کہا یا رسول اللہ انہوں نے کوئی نہیں پڑھنی میری عمد پہ تو دو تھی میری عمد پہ دو نمازیں تھیں پہلے نماز ہوتی فجر اور اصر بس دو نمازیں تھیں کہ میری عمد پہ دو تھی یہ دو نہیں پڑھتے تھے پچاس کم پڑھیں گے جائیں کم کرا کے آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے کہ یہ اللہ کچھ زیادہ ہیں کچھ کم کرتے ہیں تو اللہ پاک نے کہا ٹھیک ہے اے حبیب تو آیا ہے چلو پنتالیس کر دو پانچ کم کرتے ہیں اب پنتالیس کرا کے واپس آئے تو موسیٰ علیہ وسلم نے کہا ہاں جی کہا پانچ کم ہوگی کہا یا رسول اللہ نہیں دو پڑھتے نہیں آپ جائیں دوبارہ دوبارہ گئے اب کرنی تھی اللہ نے پانچ ہی اور پانچ پانچ کم کر رہے ہیں ہر دفعہ پانچ 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 اس کو عاشق جو عاشق لوگ ہیں وہ کہتے ہیں وہ اللہ اس لیے پانچ پانچ کر رہے تھے کہ اللہ بھی چاہتے تھے بار بار میرا حبیب میرے پاس آتا رہے بار بار آتا رہے میں بار بار ملاقات کرتا رہوں تو جب پانچ رہ گئی تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ جزائے خیر دے انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں پانچ بھی نہیں پڑھنی اور کم کرائیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ موسیٰ میرے بھائی پانچ پانچ کم ہو رہی ہیں کہیں اب جاؤں تو بالکل ختم ہی نہ ہو جائیں تو میری امت کرے گی کیا کیونکہ نماز تو وہ چیز ہے کہ جب بھی ان کو ضرورت پڑھے گی یہ دو رقات پڑھیں گے مجھ سے مانگیں گے میں عطا کر دیا کروں گا یہ تو اللہ سے ملاقات ہے تو پھر پانچ رہ گئی تو پانچ دیں اس لیے اس لیے پانچ دیں نماز کیا چیز ہے نماز آپ خود سوچیں جب ازان ہوتی ہے ازان یہاں تو اپنے گھروں میں وہ لگاؤ رسیور لگے ہوئے ہیں جن کے گھر میں نہیں لگا خدا رہا وہ رسیور لگوئے ہیں کیونکہ میری بہنیں بیٹھیں ہی نا عورتیں ان کو بتاؤں جو کوئی عورت اپنے گھر میں ازان سنے ازان سن کے ازان کا جواب دے اس کا جواب دے ازان کا ساسا جواب دے اور اس کے بعد جب ازان ختم ہو جائے تو پھر وہ دعا پڑھ لے اللہ عمر ربا حاضی دعوت تامتی والصلاة القائم یہ دعا پڑھ لے تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اس عورت کو دس لاکھ نکیاں عطا فرماتے ہیں ازان پہ ازان کا جواب دینے پہ دس لاکھ نکیاں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی مرد اگر جواب دے تو تو آپ نے فرمایا اس کو بیس لاکھ نکیاں ملتی ہیں ازان کا جواب دینے پہ بیس لاکھ نکیاں دس عورتوں کو بیس مردوں کو ابھی یہ نماز کی پریپریشن ہے نماز نہیں ہے اب اس کو بیس لاکھ نکیاں ازان پہ مل گئی اب جو ہی وضو کرتا ہے آدمی وضو جو کرتا ہے وضو کر کے آسمان کی طرف اس نے دیکھا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ حولہ یہ دوسرا کلمہ پڑھا وضو کر کے دوسرا کلمہ پڑھے تو حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے آٹھوں دروازے کھل جاتے ہیں اس کی اس دعا پہ یہ نماز کی پریپریشن ہے نماز نہیں اب نماز کے لئے گھر سے چلا ہے ہر ہر قدم پہ ایک نیکی ملتی ہے ہر ہر قدم پہ ایک خطا معاف ہوتی ہے ہر قدم پہ درجہ جنت کا بلند ہوتا ہے جو ہی مسجد میں داخل ہوتا ہے جو ہی مسجد میں داخل ہو کے صرف اتنا کہتا ہے اللہم مفتح لی اے اللہ کھول دے میرے لئے رحمت کے دروازے اور اللہ کی طرح سے جواب آتا ہے کہ ہم نے تیرے لئے رحمت کے دروازے کھول دیے ابھی نماز نہیں پڑی ابھی نماز نہیں پڑی مسجد میں داخل ہو گیا بیٹھ گیا اب بیٹھ گیا ہے نماز ابھی ہوئی نہیں جتنی دیر بیٹھا رہے گا نماز کا ثواب پتا رہے گا اور جو ہی نماز پہ کھڑا ہوگا اللہ اکبر امام نے کہا اس نے بھی کہا اللہ اکبر دس سال کی مقبول عبادت کا ثواب پہلی تقریر پر ملتا ہے یہ تو اللہ نے عطا کرنے کے لئے دی ہے یہ پانچ وقت کی نماز ہے میں نے چھوٹی سی بات آپ کو بتائیے پانچ وقت کی نماز اس پہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اے میرے حبیب اپنی عمد کو یہ بات بتا دے اگر یہ پانچ وقت کی نماز پڑھنے کا مجھ سے وعدہ کر لیں تو میں اللہ ان سے وعدہ کرتا ہوں کہ ان کو اپنی ذمہ داری اور جنت میں داخل کر دوں گا یہ پانچ وقت کی نماز ہے نمبر دو نمبر دو کیا کرنا ہے نمبر دو یہ کرنا ہے کہ ایک دوسرے سے اچھا معاملہ کرو بس یہ پورا دین ہے پورا دین ہے دوسروں سے اچھا معاملہ کرو دوسروں سے اچھا معاملہ کرو دوسروں کے عیب تلاش نہ کرو دوسروں کی برائیاں تلاش نہ کرو دوسروں کو برا بھلا نہ کہو دوسروں کی اچھائیاں دیکھو برائیاں نہ دیکھو حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کہ بہترین اسلام کیا ہے بہترین اسلام یہ ہے کہ تیرے ہاتھ سے اور تیری زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہے یہ بہترین اسلام ایک دعا میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ پتہ نہیں یہ پہلے کبھی سنی آپ نے کہ نہیں بتا دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے اپنی امت کو شورٹ کٹس دیئے ہیں شورٹ کٹس جہاں جس کا مسئلہ پھزا اس نے کہا جی مجھے کوئی بات بتا دیں آپ نے پھوراں بتا دی ایک صحابی آئے کہ یا رسول اللہ میری آنکھیں چلی گئیں اب میں نظر نہیں آتا میں نابی نہ ہو گیا ہوں کہ مجھے میرے لئے دعا فرما دیں میری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں تو آپ نے فرمایا کہ دیکھ تجھے ایک بات بتاؤں جس کی آنکھیں اللہ تبارک و تعالی لے لے دنیا میں اور اس پر اگر وہ سبر کر لے اگر سبر کر لے تو اس سبر کا بدلہ جنت ہے بتا جنت لینے نہیں ہے کہ آنکھیں لینے نہیں ہیں اب وہ صحابی تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ زمین پہ بادشاہ ہیں وہ آسمان پہ بادشاہ ہے نہ آپ کا کچھ جاتا ہے نہ ان کا کچھ جاتا ہے آپ دنیا میں آنکھیں بھی دے دیں جنت بھی دیں آپ کا کیا مسئلہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چیلے پر مسکرار تھے آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے میں تمہیں دو رقات بتاتا ہوں یہ دو رقات پڑھ کے اس کے بعد تمہیں دعا بتاؤں گا یہ دعا پڑھ لیا کر تو اس کو دو رقات بتائی پہلی رقات میں کل یا ایوہل کافرون پڑھ دوسری رقات میں کل ہو اللہ پڑھ اور اس کے بعد جب تیری نماز ختم ہو تو ہاتھ اٹھا گئے دعا میں لا الہ الا اللہ الحلیم القریم سبحان اللہ رب العشی العظیم والحمد للہ رب العالمین اللہم انی اسألوکا وعتوجہو الیکا بنبی کا محمد الرحمت یا محمد انی اتوجہو بکا الہ ربی فی حاجتی حاضی ہی لتقضیلی اللہم فشفیہو فی اتنی دعا بتائی اب اس نے دعا پڑھی اور دعا پڑھ کے یوں ہاتھ پھیرا یوں ہاتھ پھیر کے جب اس نے آنکھوں کے یوں کیا آنکھوں نے دیکھنا شروع کر دیا آنکھوں کے بینائی واپس آگئی اب ایک صحابی پاس کھڑے دیکھ رہے تھے ایک صحابی پاس کھڑے دیکھ رہے تھے یہ کیا ماجرہ ہوا ہے لیکن ابھی دعا پڑھا ہے اس کی آنکھیں واپس آگئیں وقت گزر گیا زمانہ گزر گیا وقت گزرتا رہا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ آ گیا عثمان رضی اللہ کا زمانہ آ گیا تو عثمان رضی اللہ کے زمانے میں چونکہ اسلام بہت پھیل گیا تھا تو پرائم میریسٹر کا جس طرح پروٹوکول ہوتا ہے اس طرح خلیفہ کا پروٹوکول بھی بڑھ گیا لوگ ملنے والے بہت زیادہ ہو گئے تو ایک صحابی ملنے کے لئے آئے عثمان رضی اللہ تعالیٰ تو لوگ پیچھے کرتے ہیں ابھی تمہاری باری نہیں ہے پیچھے کرو پیچھے کرو یہ پاس کھڑے دیکھ رہے تھے انہوں نے اسے کہا کہ دیکھو سنو میں تمہیں وہ دعا نہ بتا دوں جو اللہ کے نبی نے بتائی تھی بتا دے انہوں نے کہا دو رکعات نماز پڑھ اور اس کے بعد یہ دعا مانگ انہوں نے کہا ایک منٹھا ساتھ سامنے مسجد تھی تو دو رکعات جا کے نماز پڑھی اور یہ دعا مانگ کے جو ہی آئے تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ وہ کہاں گیا میں اس سے ملنا تھا آو آج 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 آو میرے پاس حکم کرو کیا مسئلہ ہے اس نے کوئی اپنی بات بتائی ضرورت بتائی انہوں نے کہا بھی ضرورت بھی پوری کر دی اور ساتھ اپنے پی اے سے کہا جو اس وقت کا پی اے تھا ان سے کہا کہ یہ جب بھی تشریف لائیں میں جتنا مرضی مصروف ہوں پہلے اس سے ملائے کروں ان صحابی نے کہا کہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے میں جب نماز پڑھنے گیا تو تم نے خلیفہ کو بتا دیا کہ میں ملنے آئے ہوں اس نے کہا خدا کی قسم میں نے نہیں بتایا میں تو دیکھنا چاہتا تھا میں دیکھنا چاہتا تھا کہ اللہ کے نبی نے ایک دعا بتائی تھی ایک صحابی کو میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ دعا صرف اسی کے لئے تھی یہ بات والوں کے لئے بھی ہے تو انہوں نے کہا مجھے آج اس بات کا یقین آ گیا یہ اللہ کے نبی کی دعا تو قیامت تک کی آنے بار انسانوں کے لئے ہے یہ دعا پڑھ لو یہ دعا سیکھ لو جہاں مسئلہ فسے دو رکعت پڑھو دعا مانگو اللہ سے کام کرا لو اور میں چونکہ ایک ابھی مجھے بھائی یوسف بدارے تھے کہ وہ تمہارا ایک کلپ بڑا مشہور ہوا ایک کلپ میں نے جنید جمشید رحمت اللہ علیہ کے انتقال پہ میں نے ایک بیان کیا تھا انگلینڈ میں جس نے انتقال ہوا اس کے دو دن بعد میں انگلینڈ گیا وہاں ایک بیان کیا اس میں ایک بات دو باتیں میں نے بتائی تھی وہ ایک پتھان میں مجھے بتائی تھی وہ آج آپ کو بھی بتا دیتا ہوں اس کے بعد پھر یہ اپنا بھائی ہمارے لیجنڈز ہو ہیں ان کے سیسن ہوگا سوال جواب ہوگا وہ میں اور سعید انور ہم لوگ کوٹلی میں گئے جماعت میں کوٹلی جماعت گئی تو وہاں کیونکہ سعید نیا نیا تھا بلکل بلکل برینڈیو تھا وہ اتنی زیادہ بات نہیں کر سکتا تھا اس کو دیکھنے لوگ آتے تھے بات لوگوں سے میں کرتا تھا تو لوگ آتے تھے ہم لوگ بہت وہاں بیزی تھے بڑے الحمدللہ بڑی مخلوق آتی تھی ہم لوگوں سے بات کرتے تھے لوگوں سے اب میں سارا دن بات کر کر کہ تھکا میں مسجل میں لیٹا تھا تو میں لیٹا تھا تو اب جو اللہ کی بات کرتا ہے نا اللہ اس کی محبتیں لوگوں کے دلوں میں ڈال ہی دیتے ہیں مجھے دو تین لڑکے دبا رہے تھے کہ جی آپ سارا دن تھکیں تو دبا رہے تھے تو وہ جماعت آئی ایک سال کی پیدل جماعت تھی وہ جماعت اندر آئی تو اس میں ایک بڑا خوبصورت پتھان تھا بڑی کالی اس نے پگڑی پہنی نورانی چیہرہ سال لگا رہا تھا اللہ کا راستہ میں کتنا نور ہوگا اس کے چیرے میں تو اس میں میرے پاس آکے اس نے دیکھا کہ یہ آدمی مجھے پیر ٹائپ کو لگتا ہے جو لیٹا ہویا دو دن بندے دبا رہے ہیں اس کو تو اس نے کہا بابو صاحب تم ازر اٹھ کے بیٹھو تو تمہیں دو بڑی قیمتی باتیں بتاؤں تو میں نے دیکھا پتھان ہے میں نے کہا بتاؤ ایسی لیٹل کہ کبھی تھوڑے سے مزے کے لیے کبھی تھوڑے سے مزے کے لیے گناہ نہ کرنا کیونکہ مزہ ختم ہو جائے گا مزہ ختم ہو جائے گا گناہ باقی رہ جائے گا اور وہ گناہ تیرے ساتھ ساتھ چلے گا اور وہ تیرے ساتھ قبر میں کھڑا ہوگا تیرے ساتھ حشر میں کھڑا ہوگا تجھے جہنم میں چھوڑ کے آئے گا میں نے جب اس کی یہ بات سنی میں اٹھ کے بیٹھ گیا میں نے کہا یہ کیا تُو نے بات بتائی ہے دوسری بتا اس نے کہا بابو صاحب دوسری بات یہ ہے کہ کبھی تھوڑی سی مشکت کے خوف سے کبھی تھوڑی سی مشکت کے خوف سے نیک عمل نہ چھوڑنا کیونکہ مشکت ختم ہو جائے گا عمل باقی رہے گا عمل تیرے ساتھ چلے گا کبرہ میں تیرے ساتھ کھڑا ہوگا حشر میں تیرے ساتھ کھڑا ہوگا اور جنت میں داخل کرا کے آئے گا تو مجھے لوگوں نے کہا کئی لوگوں نے مجھے کہا کہ ہم رات کو نماز کے لئے اٹھنا ہم سے جب مشکل ہوتا ہے وہ تیرا کلپ جب یاد آتا ہے اٹھ کے کھڑے جاتے ہیں مشکت تو ختم ہوئی جانی ہے تو میرے دوستو آج آپ سے یہ اتنا موقع مل گیا بات کرنے کا میری آپ کو ایک دو نصیتیں ہیں ان کو یاد رکھو آپ لوگ اس ملک میں رہتے ہیں جہاں ماحول نہیں ہے اس ماحول کو بنائے رکھو چاہے فنڈ ریزنگ کی چکر میں ہو آتے رہو بات سنتے رہو ایسے لوگوں سے ملتے رہو جو اللہ کی بات کرتے ہیں کیونکہ قیامت والے دن میرے دوستو جو سب سے بڑی حسرت ہوگی جس بات کی سب سے بڑی جو ناکام انسان دنیا سے گیا ہوگا نا اس کی سب سے بڑی حسرت کی بات یہ ہوگی کہ جو اس نے دنیا میں ایسی دوستیاں لگائیں جنہوں نے ان کو بھٹکا دیا ایسے لوگ جو اللہ کے راستے جنہوں نے ہٹا دیا برائے کی طرف جو لوگ لے گئے ان کی دوستیوں پر جو اس کو حسرت ہوگی یہ حسرت کسی اور عمل پر نہیں ہوگی اس لئے اللہ قرآن میں کہتے ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے حیاء کرو اور اپنے دوست نیک لوگوں کو بنایا کرو نیک لوگ کون ہوتے ہیں نیک لوگ یہ نہیں ہوتے جن کے سروں پر پگڑییں ہوتی ہیں یا سلواریں ان کی اونچی ہوتی ہیں یا ہاتھ میں تصمیعیں ہوتی ہیں یا اللہ ہو اللہ ہو کرتے رہتے ہیں ایسا نہیں نیک لوگ وہ ہیں میرے دوستو جو یہ یاد کرائیں کہ یار ہم نے جانا ہے ہم نے رہنا نہیں تھوڑے دن کی بات ہے انہیں چلے جانا ہے تو کیوں نہ اللہ کو راضی کر لے جو یہ یاد کرائے سمجھ لو یہ نیک لوگ ہے تو یہ یہاں پہ میفلیں بنا کے رکھیں کیونکہ انسان اللہ نے بھولنے والا بنایا یاد رکھنا یہ بات بھول جاتا ہے فوراں اس لئے اگر یہ میفلیں آباد رکھیں گے اور کچھ وقت ہو سکے ہو سکے کچھ وقت اپنا جماعت میں نکل کے تین تین دن لگایا کرو عورتیں بھی ہماری بہنیں بھی لگایا کریں اس سے ہمارا دین تازہ رہے گا اس سے کیا ہوگا جب دین تازہ رہے گا تو اللہ آپ کی اگلی نسلوں کی حفاظت فرمائے گا کیونکہ آپ لوگ نہیں بدلتے انشاءاللہ جو اس ایج کے لوگ ہیں یہ نہیں بدلتے لیکن اگلی نسل خطرے میں ہے پھر اس سے اگلی تو بالکل ہی خطرے میں ہے لیکن اگر آپ یہ میند کرتے رہے تو اللہ قدرت والا ہے جو اللہ فیرون کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کی پروش کر سکتا ہے اس اللہ کو کوئی پرومنم نہیں ہے اس ملک میں اس شہر میں میری بات یاد رکھنا میری بات یاد رکھنا جو یہاں کے ٹیکسز ادا کرے گا ٹیکسز اس کو فٹیق نہ سمجھو میں بہت بڑی آپ سے بات کہہ رہا ہوں میری بات کو چھوٹا نہ سمجھنا یہاں کے ٹیکس ادا کرو یہاں کی جو ذمہ داری ہیں ان کو پورا کرو اور اپنا پیسہ یہیں خرش کرو پاکستان ہندوستان بھیجنے کی فکر نہ کرو ان کو اللہ دے دے گا آپ کے پیسے یہاں لگنے چاہیے مسجد تعمیر کرو مدرسے بناو اپنے سکول بناو اپنا ماحول بناو اور یہاں جو حکومت ہے یہاں کی جو حکومت ہے ان کے جتنے کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس کی زبان جھوٹ نہیں بول سکتی اور یہ دوسروں کو دھوکہ نہیں دے سکتا یہ بد اخلاق نہیں ہو سکتا یہ حرام نہیں کماتا یہ صفات اگر پیدا کرو گے میرے اندر تو میرے دوستو نماز پانچ وقت کی پڑھو یہ صفات پیدا کرو تو اللہ تم لوگوں کو یہاں رہنے والوں کو یہاں سارے ملکی ہدایت کا ذریعہ بنائے گا اللہ قدرت والا ہے اپنے آپ کو پیش کرو مسلمان بنا کے تو زیادہ ٹائم لے لیے میں خواہم کا اللہ خوش رکھے آپ لوگوں کو یہ گزارشات ہیں چند ان کو یاد رکھو گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ آپ کی حفاظت فرمائے اور ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ آپ کی حفاظت فرمائے آپ کی اولادوں کی حفاظت فرمائے آپ کی عورتوں کی بچوں کی مردوں کی بوڑوں کی سب کی حفاظت فرمائے اور اللہ آپ کے ایمان میں اضافہ فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی آپ سے خیر کے کام کرواتا ہی رہے آمین سمع آمین